دوستو آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو خود کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس نے میڈیکل آؤٹفٹ بھی پہنا ہوا ہے اور جس پر سرو دیا ہاسپٹل کا نام لکھا ہوا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خالی نیبولائزر مشین چلا کر آپ اس سے آکسیجن حاصل کر سکتے ہیں اس شخص کا نام ڈاکٹر الوک ہے اور اپنی اس ویڈیو میں یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کرونا کا شکار ہیں اور ان کی آکسیجن سیچوریشن کم ہے اور وہ آکسیجن سیلینڈرز کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان صاحب کے مطابق آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ ایک سادہ نیبولائزر مشین جو دمے کے مریض استعمال کرتے ہیں اسے آن کرنا ہے اور آپ کو اس سے آکسیجن ملنا شروع ہو جائے گی اب یہ ویڈیو پچھلے کئی روز سے ٹویٹر فیس بک اور ویڈس ایپ پر لوگ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں لیکن اصل میں یہ بات درست نہیں ہے ہندوستان کے شہر فرید آباد کے سربو دیا ہاسپٹل کی انتظامیہ نے اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ویڈیو مس لیڈنگ ہے یہ ویڈیو غیر سائنسی ہے اور ہسپتال نے ڈاکٹر الوک کی طرف سے شیئر کی گئی انفارمیشن کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے ہسپتال کا کہنا ہے کہ اس قسم کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی میڈیکل سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیبولائزر کی موٹر سادہ ہوا سے آکسیجن ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے ہسپتال انتظامیہ نے عوام کو متنبع کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی کوشش خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے نیبولائزر مشین دراصل دمے کے مریض استعمال کرتے ہیں اس کے چیمبر میں دوا ڈالی جاتی ہے جو باریک ذرات میں تبدیل کر کے مریض کو ماس کے ذریعے انہیل کروائی جاتی ہے سادہ سی اس مشین میں ایسی کوئی خاص بات نہیں کہ وہ عام ہوا کو آکسیجن میں تبدیل کر دے یا عام ہوا سے آکسیجن ایکسٹریکٹ کر سکے ہاں سادہ ہوا سے آکسیجن لینے کے لیے بازار میں آکسیجن کنسنٹریٹرز دستیاب ہیں جو کہ کافی مہنگے ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایک مس انفارمیشن کا صدباب ہو سکے ایک بار پھر ارز کر دوں کہ نیبولائزر مشین کسی صورت میں آپ کو آکسیجن مہیر نہیں کر سکتی اور اس سلسلے میں وائرل ہونے والی ویڈیو میں دی جانے والی معلومات ہرگز درست نہیں ہیں دوستو اپنا بہت خیال رکھئے گا